امبر ناگ باریاں وہ لفظ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا رات گہری ہو رہی تھی اور خطرہ تھا کہ اس علاقے کے تعلق دار کی طرف سے فوج نہ آ جائے امبر کالنگا کے ساتھ پٹیل کی حویلی سے باہر آ گیا حویلی سے باہر گاؤں میں اندھیرہ تھا لوگ ڈر کے مارے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے پٹیل کے قتل ڈاکو کالنگا کے آنے اور شیر کی دھاڑوں اور گرج نے انہیں بہت خوفزدہ کر دیا تھا انہوں نے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیئے تھے کالنگا نے اپنے ڈاکوں کو ساتھ لیا اور گھوڑے دوڑاتے اندھیرے ویران گاؤں سے ندی کی طرف نکل گئے امبر گھوڑے پر سوار کالنگا ڈاکو کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا ایک بات کی اسے تسلیح تھی کہ ناگ کو اس نے دیکھ لیا ہے وہ انہی جنگلوں میں کہیں نہ کہیں شیر یا سامپ یا اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور وہ اسے ایک بار پھر جادو کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرے گا پیچھے گاؤں میں ویرانی چھا گئی تھی پٹیل کے گھر میں لاشے پڑی نہیں تھی لوگ گھروں میں دیئے بجائے دروازے بند کیے بیٹھے تھے کہ کہیں ڈاکو یا شیر آ کر انہیں ہلاک نہ کر دے اسی گاؤں میں ایک ایسا آدمی بھی چکر لگا رہا تھا جس نے پٹیل کی زبان سے یہ فکرہ سن لیا تھا اے ترشول میری مدد کر اور پھر ترشول کے سیاہ سامپ نے پٹیل کے دشنوں پر حملہ کر دیا تھا یہ شخص اسی ترشول کی تلاش میں تھا پٹیل کے بیوی بچے حویلی سے جا چکے تھے یہ آدمی پٹیل کی خالی حویلی میں گھوم پھر کر بکھری ہوئی چیزوں اور صندوقوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تلاشی لیتے لیتے وہ مکان کی پچھلی کوٹلی میں بھی آ گیا یہاں اسے ایک صندوق پڑا دکھائی دیا اس نے صندوق کھولا تھا اس کے اندر جادو کا ترشول دکھائی دیا اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں ترشول کو نکال کر چوما اور لمبے کرتے کے اندر چھپا کر باہر کو بھاگا اندھیرے سنسان گاؤں کے بازاروں سے ہوتا سیدھا ندی کنارے کی ایک بستی میں داخل ہو گیا یہاں اس کے ایک جھونپڑی تھی وہ پٹیل کے حویلی کا پندے تھا جھونپڑی میں آتے ہی اس نے ترشول کو نکال کر سامنے رکھا اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کر بولا اے ترشول میری مدد کر مجھے دولت لا کر دے ترشول ہلنے لگا پھر اس میں سے چنگاریاں نکلیں اور تھوڑی دیر بعد اسے سامن کی پھنکار کی آواز سنائی دی پندیٹ ڈر کر کھاٹ کے اوبر چڑ گیا ایک سیاہ ناک اپنے موں میں سرخ محمل کی پوٹلی اس کے آگے رکھ کر واپس چلا گیا پندیٹ سامن کے جاتے ہی کھاٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا جلدی سے پوٹلی اٹھا کر کھولی وہ سرخ و سفید قیمتی جوہرات سے بھری ہوئی تھی خوشی کے مارے پندیٹ کی بہچیں کھل گئیں اس نے ترشول کو کھاٹ کے نیچے چھپایا پوٹلی اپنی کمر کے ساتھ باندھی اور سو گیا خوشی سے اسے باقی رات نین نہ آئی موہ اندھیرے اٹھ کر شہر کے جانب روانہ ہو گیا دکانیں ابھی نہیں کھلی تھی ایک مندر میں جا کر بیٹھ گیا اور سرج نکلنے کا انتظار کرنے لگا جب دن چڑھا اور بازار کھل گئے تو پندیٹ بھی بازار میں آ گیا ہندو بنیے دکانوں پر بیٹھے تھے گاہ کانا شروع ہو گئے تھے پندیٹ ایک جوہری کی دکان پر گیا اسے جوہرات کی پوٹلی دکھائی یہ بڑے ہی قیمتی جوہرات تھے جوہری نے پندیٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ وہ انہیں کہاں سلایا ہے پندیٹ نے کہا لالا جی تم کو اس سے کیا مطلب تم یہ بتاؤ کہ اس کے کتنے پیسے دوگے جوہری سمجھ گیا کہ یہ پندیٹ کوئی چور ہے کہنے لگا بھئیہ میں تو تمہیں ایک ہزار سونے کی اشرفیاں دے سکتا ہوں پندیٹ نے ساری زندگی کبھی ایک ہزار اشرفیاں نہیں دیکھی تھی جلدی سے جوہرات کی پوٹلی جوہری کے حوالے کی اور ایک ہزار اشرفیاں لے کر دکان سے بھاگا وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا تاکہ جلدی سے دوسری طرف کھیتوں میں نکل جائے اس بھاگ دوڑ میں اسے بلکل خیال ہی نہ رہا کہ جادو کا ترشول اس کے کرتے کے اندر سے کھسک کر نکل گیا ہے اس مکان میں ایک بیوہ مسلمان نیک بیبی اپنی بیٹی زبیدہ کے ساتھ رہتی تھی بیچاری ماں دن بھر گھر میں چرخہ کات کر سود بناتی اور ساہوکار کو دے کر جو تھوڑے پیسے ملتے اسے گھر کا خرچ چلاتی اس کی بیٹی زبیدہ جوان ہو گئی تھی مگر اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹی کا بیہ کر سکے اتفاق سے وہ عورت بزار سے کوئی چیز خریدنے گھر سے نکلی تو اس کی نظر ترشول پر پڑی جو اس کے مکان کے آگے گلی میں پڑا تھا اس نے پہلے تو حیرانی سے ترشول کو دیکھا کہ اتنا خوبصورت چمکیلہ ترشول یہاں کون پھینگ گیا ہے آگے بڑھ کر ترشول اٹھایا اور اپنی بیٹی کو جا کر دکھایا بیٹی نے کہا اممہ مجھے تو یہ جادو ٹونا لگتا ہے اسے وہیں پھینگ دو اممہ نے کہا اصلی پیتل ہے بھئی چلو اسے دکاندار کے پاس بیچ کر دو پیسے ہی کمالیں گے بیوہ عورت ترشول لے کر اندر چلی گئی اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی عورت نے ترشول صندوق کے اوپر رکھ دیا اور بیٹی کے کپڑے دھونے لگی بیٹی بیٹی سلائی کڑائی کرنے لگی بیوہ عورت کپڑے دھوتے دھوتے تھک گئی تو اس نے بیٹی کی طرف دے کر کہا اری کبھی تو وہ بھی میری مدد کر دیا کر بیٹی نے کہا اممہ میں کیا مدد کروں اممہ کے موں سے نکل گیا تو اور کیا میں اس ترشول سے کہوں کہ اے ترشول میری مدد کر اور میرے کپڑے دھو دے اس کے موں سے اتنا نکلا ہی تھا کہ ترشول صندوق سے اوپر پڑے پڑے ہلنے لگا پھر اس کے اندر سے سبز اور نیلے رنگ کی پھل جڑیاں سے نکل کر ارد گرد بکھرنے لگی عورت اور اس کی بیٹی ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں چنگاریاں بھج گئیں پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے اپنے آپ دھل رہے ہیں کوئی غیبی طاقت انہیں دھو دھو کر نچوڑ رہی ہے جب کپڑے دھل گئے تو بیٹی نے کہا اممہ اس ترشول میں تو کوئی جن قید ہے اسے کہتے ہیں ہمیں دولت لا دے اممہ نے کہا نا بیٹی ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے ماں تو اور کیا کوئی ہمیں اپنے گھر آ کر دولت دے جائے گا ماں کے منع کرنے کے باوجود بیٹی نے ترشول کی طرف مو کر کے کہا اے ترشول کے جن ہماری مدد کر ہمیں دولت لا کر دے ترشول اسی طرح ایک بار زور سے ہلا اس کے اندر سے چنگاریاں نکلیں اور پھر ایک سیاہ ناک پنکارتا ہوا ان کی کٹلی میں آیا اور ایک سبز رنگ کی تھیلی پھینکر چلا گیا اس تھیلی میں بھی بڑے قیمتی ہیرے اور سونے کے زیور تھے ماں بیٹی کی تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی انہوں نے یہ ہیروں کی تھیلی سنبھالی اور مکان کو تالہ لگا کر سیدھی جہوری کی دکان کی طرف روانہ ہو گئی امبر اپنے دوست کالنگا ڈاکو کے گروہ کے ساتھ گجرات کاٹیا وار کے ایک جنگل میں رہ رہا تھا کالنگا امبر سے دبا دبا سا رہتا تھا اس نے کئی بار امبر کو کریدنے کی کوشش کی کہ اس پر شیر کے پنجوں اور سام کے زہر کا اثر کیوں نہیں ہوا تھا اور وہ شیر کون تھا جو پہلے سام بن کر آیا تھا اور وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے بار بار کہتا تھا مجھے پہچانو میں امبر ہوں مگر امبر جواب گول کر جاتا تھا وہ کالنگا کو اپنا راز خود اپنی زبان سے نہیں بتانا چاہتا تھا کالنگا نے امبر کو آزمانے کے لیے ایک دن بہت زریلہ سام کہیں سے منگوایا اور امبر کے بستر میں چھوڑ دیا صبح سام مرا ہوا تھا اور امبر زندہ تھا کالنگا نے کہا امبر بھائی آخر یہ راز تم کب تک مجھ سے چھپائے رکھو گے تم مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ تم اصل میں کون ہو امبر نے کہا کالنگا دوست تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کبھی وقت آ گیا تو تمہیں اپنے آپ ملوم ہو جائے گا ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا امبر اکثر راتوں کو اٹھ کر جنگل میں نکل جاتا کہ شاید کسی جگہ ناک سے ملاقات ہو جائے جو شیر بن کر اس جنگل میں گھوم رہا تھا وہاں گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ جنگل میں ایک ایسا نیک دل شیر آیا ہوا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا اور آدمی کو دیکھ کر خود ہی جھاڑیاں میں چلا جاتا ہے امبر سمجھ رہا تھا کہ یہی ناک ہے اس نے ناک کا بہت تلاش کیا مگر اسے کہیں نہ ملا شاید ناک بھی اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتا تھا ایک رات کی بات ہے کہ کالنگا ڈاکو کا ایک دشمن چومالہ کاتل کالنگا کو قتل کرنے کے نیت سے اس جنگل میں آ گیا جہاں کالنگا نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا کالنگا اور امبر ڈیرے سے تھوڑی دور ایک چشمے کے کنارے تھنڈی تھنڈی ریت پر سف وچھائے لیٹے باتیں کر رہے تھے رات خاموش اور چاندنی تھی جنگل سنسان تھا اچانک ایک طرف سے چومالہ کاتل چلانگ لگا کر کودہ اور کالنگا کے سینے پر تلوار لے کر چڑھ گیا اب بتا تجھے کون بجا سکتا ہے میں چومالہ ہوں تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا مجھے آج تم سے اپنے دوست کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہوں امبر پرے ہو کر کھڑا تھا اور نہتا تھا چومالہ کا معلوم تھا کہ ایک نہتا آدمی کچھ نہیں کر سکتا اسے کیا خبر تھی کہ امبر نہتا ہے اس کے لیے کافی ہے کالنگا نے مسکرا کر کہا چومالے میری موت تیرے ہاتھوں نہیں لکھی میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں مار سکو گے خدا جانے یہ اعتماد کالنگا میں کہاں سے اور کس وجہ سے آگیا تھا کہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ذرا سے بھی گبرہات نہ تھی چومالہ کاتل غصے میں آگیا اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ لے اتنا کیا کر چومالے کاتل نے تلوار ہوا میں اٹھائی کہ کالنگا کے سینے میں گھوم دے امبر بھلا کیسے خاموش رہ سکتا تھا وہ اچھل کر چومالے کاتل کے آگے آیا اور اپنا ہاتھ تلوار کے نیچے رکھ دیا تلوار کا بھرپور وار امبر کے بازو پر پڑا اور بازو کٹنے کے بجائے تلوار بازو سے ٹکرا کر ٹیڑی ہو گئی چومالے نے جلدی سے تلوار پھینک کر خنجر نکال لیا اور کالنگا کو چھوڑ کر امبر پر حملہ کر دیا امبر نے کوئی حرکت نہ کی اور اسے حملہ کرنے دیا جب خنجر امبر کے سینے پر لگا تو اس نے چومالے کاتل کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے زور سے جھٹکا دیا کاتل کا ہاتھ کوہنی سے ٹوٹ کر امبر کے ہاتھ میں آ گیا چومالہ کاتل خوفزدہ اور در سے زرد ہو کر پیچھے ہٹا اس کے کوہنی سے خون گر رہا تھا امبر نے آگے بڑھ کر کاتل چومالے کو گردن سے پکڑ کرے چکر دیا اور پھر دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر درخت کی طرف اشال دیا کاتل کی چیخ نکل گئی اور وہ اوپر سخت زخمی حالت میں درخت کی شاخوں میں ہی الٹا لٹک گیا کالنگا نے نیچے سے ایک تیر کمان میں جوڑا اور سن سے چلا دیا تیر سیدھا چومالہ کاتل کے سینے میں جا کر کھپ گیا اس کے بعد کالنگا نے چار تیر چلائے چاروں کاتل کے جسم میں داخل ہو کر گڑ گئے اور وہ طرف طرف کر مر گیا اس کے بعد کالنگا نے امبر کو سینے سے لگا لیا اور کہا امبر آج سے تم میرے سچے بھائی ہو اب میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ یہ طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئی ہے امبر نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے ہمیشہ اپنا سچا بھائی ہی پاؤ گے امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالنگا ڈاکو کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ اس کے راستے واقف ہو گیا تھا دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا اور گرمی ذرا کم ہوئی تو امبر کالنگا کو دیرے پر سوتا چھوڑ کر ندی کے ساتھ ساتھ جنگل میں روانہ ہو گیا اب وہ ناک کی تلاش میں تھا وہ ہر قیمت پر ناک کو اپنی اصلی حالت میں لانا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اسی جنگل میں ناک شیر کے روب میں گھوم رہا ہے ندی آگے جا کر جنگل میں ایک طرف گھوم گئی امبر یہاں رکھ کر ہوا میں ناک کی بو سنگنے کی کوشش کرنے لگا اسے ایک طرف جھاڑیوں میں سے ناک کی بو محسوس ہوئی وہ جھاڑیوں کے پاس آ کر رک گیا اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے جھاڑیاں پر ہٹا دی کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ناک تو کہیں بھی نہیں ہے اس کی جگہ ایک سفید سام جس کے سر پر تاج تھا کنڈلی مارے بیٹھا جھوم رہا تھا امبر نے آنکھیں مند کر کے پوری توجہ اس کے ساتھ سفید سام کو اپنی طرف متوجہ کیا وہ جانتا تھا کہ یہ سامپوں کا بادشاہ سامپ ہے اور ناک کے سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے امبر نے لہروں کی زبان میں سفید سام سے کہا ناک کو کیا ہو گیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو سفید سام نے اپنے دماغ سے ہلکی کی لہریں خارج کی جو امبر کے دماغ میں آ کر لفظ بن گئی سفید سام کہہ رہا تھا ناک عظیم دیتا ہے اسے ایک جوگی جادوگر گرودیو نے ترشول میں قید کر دیا ہے امبر نے پوچھا وہ جوگی اس وقت کہا ہے ہمالیہ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے کیا تم ترشول کا جادو توڑ سکتے ہو نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کیا تم مجھے جوگی گرودیو کے پاس پہنچا سکتے ہو نہیں یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے امبر نے پوچھا تم میری کیا مدد کر سکتے ہو سفید سام بولا میں تمہیں جادو کا ترشول لاکر دے سکتا ہوں جلدی سلا دو میں ناک کو اپنے کابو میں کر کے رکھوں گا اور اس کا علاج بھی کروں گا سفید سام ایک نم سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہی چمکیلی ترشول امبر کے آگے آن کر گری امبر نے ترشول اٹھا لی امبر نے ترشول کو اٹھا کر غور سے دیکھا اور پھر اسے کہا اے جادو کی ترشول تیرے اندر جو ناک کہتے ہیں اسے میرے سامنے انسانی شکل میں ناک ترشول امبر کے ہاتھوں میں کامنے لگی پھر اس میں سے چنگاریاں پھوٹ پڑی اس کے ساتھ ہی جنگل میں شیر کی گرش شنائی دی امبر نے جنگل کے غدرختوں کی طرف دیکھا ایک سیکنڈ کے بعد ناک انسانی شکل میں امبر کے سامنے خاموش کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرختی اور امبر کو بالکل پہچان نہیں رہا تھا ناک نے بھاری آواز میں کہا تم مجھ سے کیا مدد چاہتے ہو امبر نے کہا بس میرے ساتھ ساتھ رہو ناک نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے کام نہیں بتاؤ گے کوئی تو میں واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا امبر سوچ میں بڑھ گیا اسے کیا کامت آئے آخر اس نے سوچ کر کہا پھر تم واپس اس ترشول میں آ جاؤ ناک ایک دم سے غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتے ہی ترشول ایک بار زور سے کام پی اور پھر ساکت ہو گئی امبر نے ترشول کو اپنے چوگے کے اندر چھپا لیا اور جنگل میں ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا وہ جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا کم از کم ناک اس کے پاس ضرور آ گیا تھا دوپہر کو جنگل ختم ہو گیا امبر کے سامنے ایک اونچا نیچا میدان پھیلا تھا جس میں سے ایک کچھا بیل گاڑی کا راستہ شمال کی طرف جاتا تھا امبر اس راستے پر چل پڑا شام تک وہ ایک گاؤں میں پہنچا آج سے ساڑے چار سو سال پہلے ہندوستان میں اتنی آبادی نہیں تھی کہیں کہیں گاؤں آتا تھا جہاں چند دہاتی لوگ رہتے تھے گاؤں کے مکان کچھے تھے عورتیں رات کا کھانا پکا رہی تھی امبر گاؤں کے باہر ایک کومی پر جا کر بیٹھ گیا کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی ان کی زبان ہندی تھی مگر فارسی اور ترکی زبان کے لفظ بھی بہت بولتی تھی امبر سمجھ گیا کہ وہ دہلی کے قریب قریب آ گیا ہے ایک عورت سے اس نے بات کرنے کے لئے کہا بہن تھوڑا پانی پلا دو عورت نے گاغن میں سے امبر کو پانی پلایا امبر نے کہا دور سے آ رہا ہوں بہن یہ بتاؤ کہ دہلی شہر یہاں سے کتنی دور ہے عورت نے دوسری عورتوں کی طرف دیکھا ایک عورت بولی بھئیہ دہلی شہر تو یہاں سے سو کوس ہے کسی گاڑی بان کے ساتھ چلے چلو کیا پیدل جاؤگے تمہارا گھڑا کہاں ہے تمہارے پاس تیر تلوار بھی نہیں تم کون ہو امبر نے کہا بہن میں ایک سیاہ ہوں ملک مصر سے تمہارے ملک کی سیر کرنایا ہوں عورتیں کھل کھلا کر ہنس پڑی لوری سن رو یہ سیر کرتا پھر رہا ہے عورتیں ہستی مسکراتی پانی کی گارے اٹھائے گاؤں کی طرف شل دی امبر وہاں کیلہ رہ گیا اس کے پاس گھوڑا ضرور ہونا چاہیے تھا اس طرح تو پیدل چلتے ہوئے کافی وقت لگ جائے گا مگر وہ گھوڑا کہاں سے حاصل کرے اسے تریشول کا خیال آیا اس نے سوچا کیوں نہ ناک سے مدد لی جائے امبر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا چوگے کے اندر سے تریشول نکالی اور اسے کہا اے تریشول مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا چاہیے تریشول کامپی اس میں سے چنگانیاں نکلی اور دوسرے لمحے کے سیاہ صحت مند گھوڑا اس کے سامنے کھڑا تھا امبر نے تریشول چوگے کے اندر چھپائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر کچھی سڑک پر روانہ ہو گیا یہ سڑک گاؤں کے بیچ میں سے ہو کر گزر رہی تھی وہ گاؤں میں پہنچا تو ایک عورت نے دوسری سے کہا اری یہ سیر کا شکین تو گئی سے گھوڑا بھی چھرا کر لے آیا امبر ان کی طرف دیکھ کر مسکر آیا رات کا اندھیرہ پھیلا تو امبر ایک درخت کے پاس جا کر رک گیا گھوڑے کو اس نے کھلا چھوڑ دیا کہ گھاس بغیرہ چرتا رہے مگر اس گھوڑے کو نہ چارے کی ضرورت تھی اور نہ پانے کی وہ تو جادو کا گھوڑا تھا بس اپنی جگہ پر کھڑا رہا امبر نے اسے درخت کے ساتھ بندہ اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا بس اسی طرح انگتے انگتے اس نے رات بسر کر لی صبح اٹھ کر کنوے پر موہا دھویا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اسی طرح تین روز چلتے رہنے کے بعد امبر کو دور سے دیلی شہر کی مسجدوں کے منار دکھائی دیئے وہ بہت خوش ہوا اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی شہر کے دروازے پر پہردار نے رو کر اسے بوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے امبر نے کہا میں ملک مصر کا حکیم ہوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ہندوستان میں گھم پر رہا ہوں پہردار نے اسے شہر دیلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی امبر نے بھی اب افغانوں اور ترکوں کا لباس پہن لیا تھا اور مغل لباس ترک کر دیا تھا گھوڑے پر سوار شہر دیلی کے بازاروں سے گزرتا وہ سیدھا ایک کاروان سرائے میں آ گیا نوکر نے اس کا گھوڑا تھام لیا اور اسے سرائے کے استبل میں لے گیا کاروان سرائے میں کچھ دوسرے مسافر بھی ٹھہرے ہوئے تھے ان میں کچھ ہندو جوگی بھی تھے جو ہمالیا کے مندر کی یادرہ کرنے جا رہے تھے امبر کی چارپائی گرمی کی وجہ سے چھت کے اوپر ڈال دی گئی اس کے پاس ہی ایک سادو کی چارپائی بھی بچی ہوئی تھی سادو بڑا ہنس مکادمی تھا اس نے امبر کو خوش آمدید کہا اور اپنے تھیلے سے مٹھائی نکال کر کھانے کو دی اس نے امبر کو بتایا کہ وہ درگا ماتا کی یادرہ کرنے کیلاش جی کے مندر میں جا رہا ہے امبر نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ مصر کے ملک سے ہندوستان کی سیر کرنے آیا ہے رات کو سونے سے پہلے امبر نے چوہ کے اندر سے ترشول نکار کر سرحانے رکھا تو سادو نے ترشول دے کر کہا یہ ترشول تم نے کہاں سے لیا بچے سادو کے پاس بھی اسی قسم کا ایک ترشول تھا امبر نے مسکرا کر کہا یہ مجھے ایک راجہ نے تفا دیا ہے تمہارے پاس بھی تو اسی قسم کا ایک ترشول ہے بابا ہاں بیٹا ہم سادو کے پاس ترشول ضرور ہوا کرتے ہیں اس سے ہم جنگل میں جانوروں اور درندوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تمہارا ترشول بہت خوبصورت ہے اس کے بعد سادو سو گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی خراتے لینے لگا امبر چونکہ سونے کے موٹ میں تھا اس لئے کچھ دیر بعد اسے بھی نیند آگئی کاروان سرائے میں رات کو خاموشی اور اندھیرہ چھا گیا جب دہلی قلعے کی نوبت نے رات کے دو بچائے تو سادو نے آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا امبر گہری نیند سو رہا تھا سادو آہستہ سے چرپائی پر سے اٹھا اس نے بڑے آرام سے امبر کے سرانے سے اس کا ترشول اٹھایا اور اس کی جگہ اپنا ترشول رکھ دیا جو بالکل امبر کے ترشول جیسا ہی لگتا تھا پھر سادو دبے پاؤں چھت پر سے اتر کر سرائے کے دوسری طرف نکل کر رات کے اندھیرے میں وہاں سے غائب ہو گیا امبر بڑی میٹھی نیند سو رہا تھا اس کے آنکھ اس وقت کھلی جب دھوب اس کے موہ پر آ گئی تھی امبر خدا کو یاد کر کے کلمہ شریف پرتا اٹھا اور ترشول کو اٹھا کر بڑی اتیار سے اپنے چوگے کے اندر رکھ لیا پھر وہ نیچے آ گیا غسل خانے میں جا کر اس نے غسل کیا وضو کیا سرائے کے پیچھے کی انار والی مسجد میں دو نفل پڑے آج اس کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی جس کا اسے افسوس تھا ناشتے کے بعد نئے کپڑے پہن کر امبر شہر دیلی میں آیا اور لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگا وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کہ شاید اسے کسی جگہ سے ماریا کے جسم کی خوشبو آ جائے جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں ماریا ابھی دیلی میں ہی تھی وہ شہر کے اندر ایک ترک امیر کی شاندار حویلی کے چھت والے برج میں رہ رہی تھی اس کے ترک امیر کی بیٹی شہدادی سمینہ کو اندھے کونے میں سے سرخ لوچے جیسا پھل لا کر دیا تھا جسے نجومی نے اُبال کر سمینہ کو پلایا تھا اور وہ موت کے موں میں جانے سے بچ گئی تھی ترک امیر نجومی اور ترک امیر کا بیٹا اور سمینہ کا بھائی ارسلان حیران ہوئے تھے کہ ایک خط کے ساتھ اندھے کونے کا پھل ان کے پاس کہاں سے آ گیا ماریا نے اپنا آپ ان لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تھا وہ دن بھر شہر کے گلی کچوں کا چکر لگا کر ناغ اور امبر کو تلاش کرتی اور رات کو ہویلی کی چھت پر آ کر لیٹ جاتی امبر دہلی میں ہر روز بازاروں اور گلی کچوں اور باغوں کی گشت کرتا جگہ جگہ ماریا کی خوشبو سنگنے کی کوشش کرتا اکیلا ہوتا وہاں اسے آجتہ سے آواز بھی دیتا مگر ماریا ابھی تک اسے نہیں ملی تھی ترشول اس نے سرائی کی کٹلی میں ایک جگہ زمین کھوٹ کر دبا رکھا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل ترشول چوری ہو چکا ہے اور وہ نکلے ترشول لیے لیے پھر رہا تھا ناغ اس کے پاس سے رخصت ہو کر اس سادو کے پاس جا چکا تھا جو اس وقت شہر سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے پہنچ گیا تھا دریائے سامن کے اندھیری رات میں تھاٹھے مارا تھا کوئی کشتی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر دریائے پار کیا جا سکے اس سے پہلے کہ امبر کو ترشول کی چوری کا علم ہو وہ دریائے پار کر کے دیلی کے زلہ سے باہر نکل جانا چاہتا تھا اس نے ترشول کو عزمانا چاہا اس نے اپنے سامنے رکھ کر کہا اے جادو کہ ترشول میری مدد کر مجھے دریائے پار کرا دے ترشول میں لرزز پیدا ہوئی چنگاریاں سے نکلی اور ناغ انسانی شکل میں سامنے آ گیا پہلے تو سادو ایک سرخ آنکھوں والے عجیب چپ چاپ سے اسے بھی انسان کو دیکھ کر ڈر گیا پھر حمد کر کے بولا مجھے دریائے پار کرا دو ناغ نے اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور دریائے کی لہروں پر چلنا شروع کر دیا سادو کو خوف لگ رہا تھا کہ کہیں وہ دریائے میں گرنا جائے مگر ناغ بڑے آرام سے چل رہا تھا جیسے وہ سڑک پر چل رہا ہو دریائے پار جا کر اس نے سادو کو کنارے پر اتارا اور غائب ہو گیا سادو تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا اسے بیٹھے بٹھائی اتنا بڑا خزانہ مل گیا تھا وہ ریاست باغ پتی کی طرف روانہ ہو گیا اس زمانے میں باغ پتی نام کے ایک چھوٹی سی ریاست دہلی سے دو سو کوس دور شمال میں کوہ مالیا کے دامن میں ہوا کرتی تھی اس ریاست میں ایک راجہ حکومت کرتا تھا سادو نے سوچا کہ راجہ کے دروار میں چل کر ترشول کی کرامت دکھاتے ہیں اور انام اکرام پاتے ہیں وہ ریاست باغ پت کی طرف روانہ ہو گیا ادھر امبر ایک شام دلی کے بازاروں میں گھوم پھر راتا اس نے دیکھا کہ ایک حویلی کی چھت پر چراغ روشن ہے ان دنوں شہر کی چھتوں پر کہیں کہیں مشنے جلا کرتی تھی چراغ عام طور پر مزاروں پر روشن ہوتے تھے اس نے ایک آدمی سے پوچھا کیوں بھائی یہ کس کا مزار ہے اس نے ہنس کر کہا میاں پاگل ہو گئے کیا یہ تو امیر اسب ارسلان بیگ تغرل کی حویلی ہے تو پھر اس کے برج میں دیا کیوں جلتا ہے مشل کیوں نہیں جلتی آدمی بھولا بھائی سنائے امیر کی حویلی میں کوئی روح گسائی ہے بس اسی لئے اس کے سابزادی جمرات کی جمرات چراغ روشن کر دیتی ہے آدمی تو یہ کہہ گھر چلا گیا امبر کو امید کی ہلکی سی کرن دکھائی دی وہ اسی امید کی ہلکی کرن میں امیر اسب ارسلان کی حویلی کی طرف آ گیا شام کا وقت تھا گھروں میں دیا بتی روشن ہو گئے تھے گلیوں کے کونوں پر بھی مشلیں روشن ہو گئی تھی ترک امیر کی حویلی کے ڈیوڑی میں بھی ایک مشل جل رہی تھی امبر نے دروازے پر جا کر غلام پر ہیدار سے کہا کیا جناب امیر تشریف رکھتے ہیں اگر ہیں تو انہیں کہو کہ مصر سے ایک غلام حاضری کی اجازت چاہتا ہے غلام نے امیر کو جا کر اطلاع دی وہ اسی وقت اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا باداموں کا شربت پی رہا تھا اور پائیں باغ میں فوارہ چل رہا تھا اور درختوں میں فانوس روشن تھے اس نے غلام کی طرف دیکھ کر کہا اسے مہمان خانے میں بیٹھاؤ ہم ابھی آتے ہیں پھر اپنی بیٹی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اٹھتے ہوئے کہا یہ مصر کے ملک سے کون آ گیا کئی مصر کے شاہ نے کوئی خاص پیغام نہ بھیجوایا ہو مہمان خانے میں امیر داخل ہوا تو سامنے ساملے رنگ کا گنگریالے بالو مالا ایک عام لباس والا نوجوان بیٹھا تھا امبر نے عدب سے اٹھ کر سلام کیا امیر نے ہاتھ کے اشارے سے دیوان پر بیٹھنے کو کہا غلام اس دوران میں امبر کو شربت دے گیا تھا ترک امیر نے پوچھا کہو میاں تم مصر سے امارے لیے کس کا پیغام لائے ہو اس عرصے میں امبر نے اس عویلی میں ماریا کے خوشبو کو سونگ لیا تھا اور اس کا چہرہ امید کی کرن سے روشن ہو گیا تھا اس نے کہا جناب امیر میں مصر سے سیاحت کرتا ہندوستان میں آیا ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں کچھ دیر اس شہر دلی کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اپنی سفارج سے کوئی کام دلوا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا ترک امیر نے کہا تم کیا کام کر سکتے ہو امبر بولا جناب علی میں پتھر ڈھونے سے لے کر جڑی بوٹیوں کی دوائیاں بنانے تک کا کام کر سکتا ہوں ترک امیر ہستیا میاں بڑے خوش مزاق نوجوان معلوم ہوتے ہو اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ شاہی میل میں حاکم سے سفارج کر کے تمہیں کسی کام پر لگوائے دیتے ہیں تم کل ہمیں ملنا ترک امیر اٹھ کڑا ہوا امبر تو اس عویلی میں رہ کر ماریا کا سراغ لگانا چاہتا تھا اس نے کہا جناب علی رات سر پر آئیے اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں اگر آپ اجازت دیں تو بندہ اس حویلی میں کسی جگہ رات بسر کر لے گا ترک امیر نے غلام سے کہا ہمارے مہمان کو مہمان خانے میں پہنچا دو وہاں بستر لگوا دو اور کھانا ہمارے مہمان رات کو ہمارے ساتھ کھائے گا ترک امیر امبر سے ہاتھ ملا کر اوپر آ گیا غلام نے امبر کو حویلی کے مہمان خانے میں پہنچا دیا جو حویلی کے کونے پر تھا اور جس کا الگ راستہ گلی میں نکلتا تھا امبر نے ہوا میں سنگا ماریا کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی ماریا اس وقت محل کی چھت پر اپنی برج میں بیٹھی شہر دلی کے گھروں میں چراغوں کی روشنی کی باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے امبر کی خوشبو محسوس ہوئی وہ اٹھ کر کڑی ہو گئی اس نے چانوں طرف مو کر کے باری باری سانس لیا خوشبو حویلی کے نیچے سے آ رہی تھی وہ چھت کی سڑیاں اتر کر حویلی کی دوسری منزل میں آ گئی اس وقت ترک امیر نیچے پائے باغ میں اپنی بیٹھی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا ماریا نے اوپر جھروکے میں سے نیچے جھان کر دیکھا باغ میں فانوس روشن تھے اور موٹیے کے پھولوں کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس خوشبو نے امبر کی خوشبو کو ماریا سے دور کر دیا پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوئی تھی اسے یقین تھا کہ امبر حویلی کے آس پاس کہیں منڈلا رہا ہے ماریا دوسری منزل کی سڑیوں کے پاس آئی تو اسے امبر کی خوشبو نیچے سے آتی محسوس ہوئی وہ بے دھڑک سڑیاں اترنے لگی اتفاق سے ایک خواجہ سرہ تشت میں کچھ پھل رکھے اوپر چلا رہا تھا کیونکہ ترک امیر کے کمرے خاص میں رات کا کھانا لگایا جا رہا تھا جب وہ خواجہ سرہ ماریا کے قریب سے گزرا تو ماریا کو شرارت سجی اس نے خواجہ سرہ کے تشت میں سے دو بڑے انار اٹھا لیے خواجہ سرہ نے جو دو اناروں کو تشت میں سے اپنے آپ اٹھ کر ہوا میں لٹکتے دیکھا تو چیخ ماری تشت اس کے ہاتھ سے شوٹ کر سڑیوں میں گر پڑا اور وہ نیچے کو بھاگ گیا ماریا نے دونوں انار وہیں رکھ دی اور سڑیاں اتر کر جس طرف سے امبر کی خوشبو آ رہی تھی اس طرف چلی یہ خوشبو پہلی منزل کے مہمان خانے سے آ رہی تھی وہ مہمان خانے کے دروازے پر آ گئے دوسری طرف امبر بھی پلنگ سے اٹھ بیٹھا اسے ماریا کی بڑی تیز خوشبو آئی تھی اس نے آواز دی ماریا کیا تم آ گئی ہو ماریا نے امبر کی آواز سن لی تھی اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا ہاں امبر یہ میں ہوں دروازہ کھلو اگر نہیں تو میں بند دروازے میں سے نکل کر آ رہی ہوں ماریا بند دروازے میں سے گزر کر مہمان خانے میں آ گئی امبر ماریا کو دیکھ نہیں سکتا تھا مگر جب ماریا نے امبر کا ہاتھ پکڑا تو امبر نے اس کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا ماریا بھی امبر کو دیکھ کر خوشی سے نحال ہو گئی امبر بولا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بہن مجھے پھر سے مل گئی ماریا نے چھوٹتا ہی کہا باقی باتیں تو پھر ہوں گی یہ بتاؤ کہ ناغ کہاں ہیں وہ تو تمہارے ساتھ ہی تھا امبر نے اہ بھر کر کہا پیاری بہن ماریا یہ ایک لمبی کہانی ہے ناغ اس وقت میرے پاس ضرور ہے مگر وہ پہلے والا ناغ نہیں اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے اسے کسی زبردست ہندو جادوگار نے ترشول میں قید کر دیا ہے ماریا نے پوچھا وہ ترشول کہاں ہے وہ میرے پاس سرائے میں ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ماریا امبر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی ڈیوڑی میں غلام پہرہ دیرا تھا امبر نے غلام سے کہا کہ وہ ذرا ایک کام سے جا رہا ہے باہر جناب امیر سے کہنا کہ میں کھانے پر حاضر ہو جاؤں گا امبر ماریا کو لے کر سیدھا سرائے میں آ گیا اپنی کوٹھلی میں پہنچ کر امبر نے کونے کی زمین کھو دی اور ترشول باہر نکال کر ماریا کو دکھایا یہ ہے وہ جادو کا ترشول جس کے اندر ناغ قید کر دیا گیا ہے ماریا نے ترشول کو دیکھ کر کہا یہ کیا غضب ہو گیا امبر اب ناغ کو اس میں سے کس طرح سے نجات دلائیں امبر نے کہا یہی سوچ کر تمہیں پریشان رہتا تھا ایک تمہاری فکر مجھے لگی تھی دوسری ناغ کی پریشانی تھی میں تو ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا ماریا نے پوچھا کیا تم نے ناغ کو اس ترشول سے واہر آتے دیکھا ہے امبر بولا صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا ہے کیا مطلب ماریا نے تاجب سے پوچھا امبر نے کہا مطلب یہ کہ جادو کے اثر کی وجہ سے ناغ کا دماغ ایک جگہ پر آ کر رک گیا ہے اب وہ دوست دشمن کو بالکل نہیں پہچانتا جس کے پاس یہ ترشول ہوگا وہ اسی کا غلام ہوگا اور وہ اس کے کہنے پر عمل کرے گا چنانچہ جس آدمی کے پاس پہلے یہ ترشول تھا اس کے حکم سے ناغ مجھے ہلاک کرنے سام بن کر آ گیا تھا ماریا نے تاجب سے پوچھا کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ تم مر نہیں سکتے یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا دماغ ایک جگہ رک گیا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ کون ہے اس کے دوست کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ترشول کا مالک اسے جو کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کیا ہوا ماریا نے پوچھا پھر ناغر سام بن کر آ گیا میں نے اسے بہت کہا کہ میں امبر ہوں اس کا بھائی ہوں اس کا پرانا دوست ہوں مگر اس پر جیسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس نے دو بار مجھے ڈس دیا میں نے اسے قابو میں کرنا چاہا تو وہ شیر بن کر مجھ پر لپکا میرے خدا من ماریا کے موں سے نکل گیا امبر نے کہا پھر اس نے مجھے ہلا کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں اس سے مقابلہ کرتا رہا آخر کر تھک کر وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا ماریا بڑے غور سے امبر کی باتیں سن رہی تھی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے امبر نے ماریا کو پورے کے پورے سنا دیئے کہ کس طرح پھر درشول اس کے قابو میں آ گئی اور اس نے ناغ کو بلا کر اپنے ساتھ انسانی شکل میں رکھنے کی کوشش کی مگر ناغ نے کہا کہ اسے کوئی کام بتایا جائے اگر کام نہیں ہے تو وہ چلا جائے گا اب ناغ اس طرح شول کے اندر کہہ دے اور میں اس طرح شول کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں ماریا نے طرح شول کو لے کر کہا امبر ناغ کو بلاو امبر نے کہا میری بہن ناغ کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو زلالہ کی روح کو بلانے کی کوشش کرنے جائیے تاکہ اس سے ترشول کے جادو کا کوئی توڑ حاصل کیا جائے ماریا نے کہا تم ذرا ناغ کو بلاو تو سہی میں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں آخر وہ میرا بھائی ہے ہو سکتا ہے مجھے پہچان لے اور اس پر جادو کا اثر ختم ہو جائے امبر مسکر آیا خیر یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں پہچان لے بہرحال تم کہتی ہو تو میں ناغ کو حاضر کیے دیتا ہوں امبر نے ترشول کو سامنے پلنگ پر رکھ دیا اور اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہو گیا اے جادو کے ترشول ناغ کو انسانی شکل میں حاضر کر ترشول پر کوئی اثر نہ ہوا اثر کیا ہوتا وہ تو نقلی ترشول تھا اصلی ترشول تو وہ سادو اپنے ساتھ لے کر کوئی ہمالیا کی ریاست باغبت کی طرف روانہ ہو چکا تھا امبر نے دوسری بار پھر کہا اے جادو کے ترشول ناغ کو حاضر کر اے ناغ ہماری بدد کر اے جادو کے ترشول ناغ کو حاضر کر دے ترشول پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا نہ اس میں کوئی لرزش پیدا ہوئی نہ وہ اپنی جگہ سے ہی لی اور نہ اس کے اندر سے کوئی چنگاری نکلی ماریا نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا کیا اس کا جادو ختم ہو گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا امبر بار بار ترشول کو مدد کے لئے پکارنے لگا اس نے کئی بار ناغ کو آواز دی کہ ہماری مدد کرو اے جادو کے ترشول ہماری مدد کرو مگر ترشول ویسا کا ویسا پلنگ پر پڑا رہا کچھ نہ ہوا اب تو امبر بھی پریشان ہو گیا اس نے ترشول کو اٹھا کر اُلٹ پلٹ کر دیکھا مشل کی روشنی میں لائیا کئی بار ترشول کو غور سے دیکھا اچانک اس کی نظر ترشول کے دستے پر پڑی اس ترشول کے دستے میں نیچے دو کیل ٹھکے تھے جو اس کے جادو کے ترشول میں نہیں تھے غور سے دیکھا تو اس ترشول کا رنگ بھی کچھ پھیکا تھا امبر نے سر پکڑ لیا ماریا نے پوچھا کیا ہوا امبر نے کہا یہ وہ ترشول نہیں ہے ہمارا ترشول بدل دیا گیا ہے کس نے بدلا کیا تمہیں کچھ یاد ہے ماریا نے پوچھا امبر کو اب وہ سادو یاد آ گیا جس نے اس کے ترشول کی تعریف کی تھی اس نے کہا ایک سادو اس سرائے میں آکر ٹھہرا تھا اسی نے میرا ترشول اپنے ترشول سے بدل لیا ہے اب اسے کہاں تلاش کریں امبر بولا یہ کل صبح فیصلہ کریں گے یہاں جتنے سادو آتے ہیں وہ ہمالیا کے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے درگا دیوی کی یاترہ کو ہمالیا کے پہاڑوں میں جانا ہے ہم درگا دیوی کے مندر کو ہی جائیں گے ماریا نے کہا اب تمہیں ترک امیر کے ہاں کھانے پر چلنا ہے وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے بڑے وزہ دار عزت والے لوگ ہیں آؤ چلتے ہیں ماریا نے امبر کو ساتھ لیا اور حویلی میں واپس آگئی کھانے پر امبر کا انتظار ہو رہا تھا امیر نے پوچھا بھئی آپ کدھر چلے گئے تھے ہم تو پریشان ہو رہے تھے امبر نے مسکرا کر بتایا کہ دہلی میں ایک مزار ہے وہ وہاں ذرا فاتحہ پڑھنے چلا گیا تھا ترک امیر خاموش رہا کھانا کھانے کے بعد امبر نے بات شیڑ دی کہ آپ کی حویلی میں کوئی روح بھی رہتی ہے ترک امیر نے جواب میں کہا ہاں ترک امیر نے بھی سفارش کر دی ہاں بھئی اس برخوردار کا زائچہ بنا کر بتاؤ اس کا سفر کیسا رہے گا بڑے نجومی نے اسی وقت سلیٹ پر لکینیں ڈال کر امبر کا زائچہ بنا دیا اور ستاروں کی چال دیکھ کر حساب کرنے لگا اچانک وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر کبھی زائچے کو دیکھتا اور کبھی امبر کو دیکھنے لگا پھر کہتا یقین نہیں آتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر میرا حساب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ترک امیر نے تاجب سے پوچھا تمہارا حساب کیا کہتا ہے کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے نجومی سلیٹ کے لکینوں کو دیکھ کر کہنے لگا میرا حساب کہتا ہے کہ یہ لڑکا پانچ ہزار برس سے زندہ ہے ترک امیر کہہ کر لگا کر ہنس پڑا یہ تم کیا کہہ رہے بھائی بھلا کوئی انسان پانچ ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے آج ثابت ہو گیا کہ تمہارا حساب بھی غلط ہو جاتا ہے نجومی نے کہا امیر میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر میرا حساب کبھی جھوٹ نہیں بولتا ستارے کہنے ہیں کہ یہ لڑکا آج سے پانچ ہزار پہلے مصر کے ایک حکیم کے گھر پیدا ہوا اور پھر اس کی پروش فیرون کے محل میں ہوئی امبر مسکر آ رہا تھا ترک امیر نے ہس کر کہا بس بس بھائی نجومی اب تم جا کر آرام کرو میرا خیال ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے نجومی سلام کر کے چلا گیا مگر وہ دروازے تک پلٹ پلٹ کر امبر کو دیکھتا گیا ترک امیر نے ہستے وہ کہا میاں یہ نجومی ہمارا پرانا دوست ہے آج یہ بھی پاگل ہو گیا ہے بھلا تم پانچ ہزار سال تک زندہ رہ سکتے ہو امبر نے آہستہ سے ساری لاکر کہا ہاں رہ سکتا ہوں بلکہ میں پانچ ہزار سال سے زندہ ہوں ترک امیر ایک دم چپ ہو گیا کیا؟ کیا تمہارے دماغ پر ابھی نجومی کا اثر ہو گیا ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا نہیں نہیں جناب امیر میں تو آپ سے مزاق کر رہا تھا پانچ ہزار سال تک دنیا کا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا اچھا میاں اب تم بھی جا کر آرام کرو رات کہہ رہی ہو رہی ہے ماریا وہی موجود تھی امیر اٹھنے لگا تو ماریا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا دروازہ اپنے آپ پھلنے پر امیر نے اہرانی سے ادھر ادھر دیکھا امبر نے کہا یہ وہی حویلی کی روح لگتی ہے امیر سر ہلا کر چلا گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ روح کی ہی کا ارسانی ہے دوسرے روز ماریا اور امبر اپنے مشکل سفر پر ہمالیا کے برفانی پہانوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے ماریا نے کہا کہ وہ سمینہ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہے امبر نے کہا کہ اگر ناگ ہوتا تو وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے کسی خزانے سے ہیرے موتی لا کر دے دیتا ماریا نے کہا کہ وہ شاہ باغ سے پھول توڑ کر لاتی ہے ماریا وہاں سے چلی گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں گلاب کے سرخ کھول تھے جو امبر کو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے امبر ڈیوڑی میں کھڑا تھا ماریا دوسری منزل میں سمینہ کے پاس گئی وہ اکیلی بستر پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی ماریا نے گلاب کے سرخ کھول اس کے جھولی میں ڈال دیئے شہدادی سمینہ ایک دم سے چونک اٹھی یہ کون کون ہے اس نے گھبراوی ہوئی آواز میں کہا ماریا نے پہلی بار اس کے آگے زبان کھولی اور بڑے میٹھے لیچے میں کہا یہ تمہاری بہن کی طرف سے توفہ ہے اب تو سمینہ اور زیادہ چونکی اور گھبرا کر پلنگ کے دائیں پائیں دیکھ تکنے لگی ماریا نے کہا گھبراو نہیں سمینہ میں تمہاری سائلی ہوں سمینہ نے پوچھا کیا تم برج کی روح ہو ماریا ہنستی ہاں تم یہی سمجھ لو سمینہ نے اس کا شکریہ دا کیا کہ اس نے بیماری میں اس کے مدد کی ماریا نے کہا خداون نے تمہاری مدد کا مجھے حکم دیا تھا اچھا اب میں جا رہی ہوں میرا بھائی جس کی مجھے تلاشتی آ گیا ہے سمینہ نے کہا تمہارا بھائی کون ہے کہاں ہے ماریا نے کہا امبر جو آج ہی تمہاری حویلی میں مہمان ٹھہرائے سمینہ بولی پیاری سائلی تم نہ جاتی تو اچھا تھا تم مجھے بہت یاد آوگی کیا تم رک نہیں سکتی ماریا نے کہا نہیں سمینہ میرا جانا بہت ضروری ہے خداون کی مرضی ہوئی تو واپسی پر ضرور ملوں گی سمینہ نے کہا میں تمہارا انتظار کروں گی اس کا کوئی جواب نہ آیا کیونکہ ماریا جا چکی تھی جوڑی میں امبر ماریا کا انتظار کر رہا تھا ماریا نے اس کے قریب جا کر کہا چلو وہ دونوں ترک امیر کی حویلی سے نکل آئے ساڑھے چار سو سال پہلے کا دلی کا شہر اداس اداس اور بیرونک سا تھا سڑکیں کچھی تھیں صرف قلعے کو جانے والی سڑک پر پتھروں کی بڑی بڑی سلیں رکھی ہوئی تھی گلیاں تنگ و تاریخ تھی امبر نے ماریا سے کہا کہ انہیں دو گھوڑے خریدنے ہوں گے کیونکہ وہ پیدل یہ سفر نہیں کر سکتے امبر کے پاس سونے کے ٹکڑے موجود تھے اس نے ایک سرائے میں جا کر دو گھوڑے خریدے ان پر سادو سامان باندھا اور خدا کا نام لے کر دونوں بہن بھائی گھوڑوں پر سوار ہو گئے انہوں نے گھوڑوں کا رخ درائے جمنا کے پل کی طرف کر دیا وہ دریا پار کر کے شمال کے جنگلوں سے گزر کر ہمالیا کے پہاڑوں میں درگا مندر کی طرف جانا چاہتے تھے اب ہم اس مکار سادو کی خبر لیتے ہیں جس نے جادو کا ترشول امبر کے بسر پر سے چورا لیا تھا اور اس کے جگہ اپنا ترشول رکھ دیا تھا یہ چلاک سادو باغپت کے راجہ کے محل تک جنگل کے سارے راستوں کو جانتا تھا وہ مارو مار کرتا راجہ کی ریاست میں پہنچ گیا راجہ کو خبر پہنچائی کہ ایک غریب سادو راجہ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک توفہ لائے ہے راجہ نے مکار سادو کو اپنے کمرے خاص میں بلالیا اس کے ساتھ راجہ کا چلاک مہمنتری یعنی وزیر بھی تھا سادو نے راجہ کے پاس آتی عدب سے سلام کیا اور بیٹھ گیا راجہ نے پوچھا تم کون ہو اور مالی نے کیا توفہ لائے ہو سادو نے کہا ماراج میں یہ جادو کا ترشول آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں راجہ نے پوچھا اس ترشول میں کون سی خاص بات ہے سادو نے کہا ابھی دکھاتا ہوں ماراج سادو نے ترشول سامنے رکھا اور کہا اے جادو کے ترشول مجھے زمین سے اٹھا کر ترشول کامپی اس میں چنگاریاں نکلیں اور پھر ناک کالے موٹے سامنے شکل میں سامنے آ گیا راجہ اور وزیر دو سیم کر پرے پرے ہٹ گئے سامنے گردن آگے کر کے سادو کو اپنے سر کے اوپر بٹھائے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھا کر چھت تک لے گیا چھت کے ساتھ لگا کر وہ آہستہ آہستہ پھر اسے نیچے فرش پر لے آیا راجہ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں سادو نے سامنے کہا اے ترشول کے سامنے ہمارے راجہ کے لئے قیمتی موٹی تحفے میں لاکر پیش کر سامنے اپنی تھوٹنی کو زور سے الائے اس کے موں سے دو بڑے ہی قیمتی سرخ موٹی نکل کر راجہ کے اگے کالین پر جا گئے اس کے بعد سامنے گئے سادو نے جھک کر کہا اے راجہ ان موٹیوں کو قبول فرما یہ ہے وہ ترشول جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہوں راجہ بڑا خوش ہوا وہ اس جادو کے ترشول سے اپنے سارے دوشنوں کو مار کر ان کے کلوں پر قبضہ کر سکتا تھا وہ بہت بڑا مہاراجہ بن سکتا تھا اس نے وزیر سے آہستہ اہستہ مشورہ کیا کہ اس سادو کو کیا پیش کیا جائے چالاک وزیر نے کہا اس سے پوچھ لیں راجہ نے سادو سے پوچھا کہ وہ اس ترشول کے عوض کتنی رقم حصول کرے گا سادو بولا مہاراج اگر آپ اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں تو میں یہ ترشول آپ کو دے دوں گا پہلے تو راجہ کو سخت غصہ آیا کہ اس کمینے کی یہ مجال کہ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے لیکن جادو کے ترشول میں اتنی کششتی کہ وہ خاموش رہا وزیر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اب شادی کی حامی بھر کر ترشول لے لیں بعد بھی ہم مکر جائیں گے راجہ بڑا خوش ہوا اور بولا ہم تمہاری یہ شرط منظور کرتے ہیں اب یہ ترشول ہمیں دے دو سادو ترشول پر ہاتھ پھرتے ہوں ہسا اور بولا راجہ میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں پہلے آپ میری شادی اپنی چھوٹی بیٹی سے کریں جب میری شادی کو دو دن گزر جائیں گے تو پھر میں یہ جادو کا ترشول آپ کے حوالے کر دوں گا راجہ بڑی مشکل میں پھنس گیا وزیر راجہ کے کان میں کہا ہاں کر دیں میں سارا بندبست کر دوں گا راجہ نے ہاں کر دی اسی وقت شادی کی تیانیاں شروع ہو گئی سادو ترشول کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا کسی وقت بھی اسے اپنے پاس سے جدا نہیں کرتا تھا شام کو مہندی کے رسم ادا ہوئی دوسرے دن سبو سبو بیعہ ہونا تیپ آ گیا کیونکہ راجہوں کے ہاں اکثر بیعہ سورج چڑھتے وقت ہوتا تھا رات کو سادو کے لیے محل میں خاص جگہ بنائی گئی تاکہ وہ آرام کر سکے لیکن وہ جانتا تھا کہ راجہ کے آدمیوں سے مار کر ترشول چھیننے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہہ کر پہاڑیوں میں نکل گیا کہ وہ سبو ہونے پر محل میں آ جائے گا مگر مکار وزیر بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلا تھا اس نے ریاست کے دو ہٹے کٹے جلاد اس کے پیچھے لگا دیئے تھے سادو محل سے نکل کر ایک ندی میں اتر گیا اسے تہر کر پار کیا پھر دوسرے کنارے پر جا کر جنگل میں خس گیا اور تنگوں تاریخ راستوں سے گزر کر پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگا دونوں خونی جلاد اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے سادو پہاڑی کے اوپر پہنچ کر ایک جگہ رک گیا اور سانس لینے لگا ترشول اس نے اپنے سینے کے ساتھ باندھ رکھا تھا شام کے سائے اترنے لگے تھے ہلکا ہلکا اندھیرہ چھا رہا تھا سادو نے سوچا کہ اسی جگہ پر آرام کرنا چاہیے چنانچہ وہ زمین صاف کر کے بیٹھ گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا ابھی اس نے اپنے گلے کی بھاری منکوں کی مالا اتار کر ایک طرف رکھی تھی کہ پیچھے سے تلوار کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر پڑا اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر لڑکتا ہوا پہاڑی کے نیچے گہری گھاٹی میں جا گیا دونوں جلادوں نے آگے بڑھ کر سادو کی لاش کو ٹھوکر مار کر دوسری طرف گرا دیا اور جادو کا ترشول اٹھا کر واپس راجہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے راجہ کو جا کر ترشول دیا اسے باہر نکال کر کہا اے جادو کے ترشول ہمیں آسمان کی سیر کرا لیکن ترشول پر کوئی اثر نہ ہوا راجہ نے تین چار بار اپنا سوال دھورایا مگر ترشول اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا راجہ نے وزیر کو بلوائیا اور سارا حال سنایا کہ ترشول کا جادو ختم ہو گیا ہے دونوں بڑے پریشان ہوئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ ایسا کیوں ہوا ترشول کا جادو کہاں غائب ہو گیا دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے ترشول کا جادو کیسے ٹوٹ گیا ناگ کہاں چلا گیا تھا ماریا اور امر کی ناگ سے ملاقات کن حالات میں ہوئی کیا ناگ اصلی حالت میں واپس آ گیا ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اگلی قسط میں ملیں گے اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپنی میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر اور ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ